تو اس جگہ کا نام ہے چھیڑ جو میں نے کالی دفعہ پڑا تھا مجھے لکھا ہوا چھیڑ اور یہ راولہ کورٹ کے اندر ہے یہاں کی جو ٹورس سب سے بڑی اٹریکشن ہے وہ یہی جگہ جہاں پہا ہم سکت پڑھ چاہے ہیں ڈرینٹوالی کی گوڑ یہ بڑا پیار ہے یہ آگ تیفیشل لیک بنائی ہوئی ہے ڈیم ڈیم کالر ہو یا پھر لیک کے لئے جو ہوں کو اس شہر کو پانی سپلائی کرنے کے لئے برسکتے ہیں یہ بھی بنایا ہے لیکن ایسی نہیں ہے ڈرینٹوالی کے ساتھ جو پانی نظر روکا ہوا ہے ڈیم سے بنایا ہے یہ اس کی وارٹر فال ہے بڑی دوو سے آئے تھے کہ یہ بتایا تھا کسی نے کہ یہاں پہ ڈیم بن رہا ہے اور اب مسئلہ ہی ہے کہ یہاں سے واپس بھی لانا ہم نے اتنا چل کے اس چیز کو دیکھ کے لیکن وارث اٹ پھر اس کے بعد تھوڑا سا ادھر جا کے گھر دوارا ہے بڑا چھوٹا سا ایک کمرے کا گھر دوارا ہے یہاں پہ صرف اور صرف آپ کو ویو ملے گا میرے خیال میں اس سے زیادہ بہتر جگہ ہے ٹولی پیر جہاں کا ویو بھی بہت اچھا ہے اور جگہ بھی کافی اٹرکٹیو ہے لیکن وہاں جانے کا رستہ بہت زیادہ خراب ہے اور جانے کے لئے جو ریکمینڈڈ ٹائمہ ہے وہ بھی صبح کا ہی ہے تاکہ آپ شام تک واپس آسکیں ایک اور توریس اٹرکشن ہے اس کا نام ہے بنجو خالے جھیل کوئی اتنی خاص نہیں ہے لیکن یہاں آنے کا رستہ بہت پیارا ہے جو کہ ایک بہت گھنے جنگل میں سے بزرتا ہے چاروں طرف آپ کو درخت اور گرنری نظر آرہی ہوتی ہے اور روڈ بھی ساپ ہے اب تھوڑی سی بات ہوتل کے بھی کر لیتے ہیں کافی کمفرٹیبل ڈائپ کے روم ہیں ریلیکس کرنے کے لئے آپ کے پاس کافی جگہیں ہیں کوپریٹیف سٹاف ہے ریسٹورنٹ بھی اچھا ہے ایسا سنا ہے کہ ایدر اور بھی بہت ساری ایکٹیوٹیز ہوتی ہیں جس جھیل کے کنارے ہیں وہ بہت چھوٹی سی ہے راولا کوٹ کشمیر کے اندر ساری جھیلیں بہت چھوٹی چھوٹی ہیں اور یہ آرٹیفیشلی بنی ہوئی ہیں جس طرح گلکت پلدرستان کے اندر بہت بڑی بڑی لیکس ہوتی ہیں یہ ویسا وہاں کوئی سین نہیں ہے اور نہ ہی پانی اتنا ساف ہے اس نے کمیت پانی اٹھا نہیں ہے یہ جگہ آپ کے لئے بہت چاہیے موسیقی